امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبردست اقل بند تھے آپ کی اقل کے باب میں لکھا ہے اقل کے عنوان کے تحت لکھا ہے میرے آقا امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی کوئی عادت اپنی رکھی نہیں تھی جسے نیکی برباد ہو جائے گیبت نیکی برباد کر دیتی ہے چگلی نیکی برباد کر دیتی ہے یہ چیزیں نیکیاں برباد اور بھی بہت سے گناہ جو نیکیاں کھا جاتے ہیں نیکیاں برباد کر دیتے ہیں اور ریاقاری یہ تو ایسی نحوست ایسی مسئبت ہے کہ جس عمل پر بندہ ثواب کی امید رکھتا ہے جنت کی امید رکھتا ہے ریاقاری کی وجہ سے وہی عمل اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اتنی بڑی مسئبت یہ ایک معمولی مسئبت ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی واوا چاہیے اتنی لذت ہے لوگوں کی واوا میں یہ خود کو آپ بھی سمجھائے منائے اور اگر کوئی تعریف کرے بھی تو اس میں پھولے دیں تعریف کیلئے کام کرے کیوں یہ بھی تو غیر مخلص کی علامتیں ہیں کہ تعریف سنتا ہے تو عمل بڑا دیتا ہے اور کوئی مذہبت کرتا ہے تو عمل کو گھٹا دیتا ہے ارے بھائی خدا کی رضا کیلئے کرو اللہ کیلئے کرو اس وحدہو لا شریک کو راضی کرنے کے لئے عمل کرو جس نے ہمیں جنت دینی ہے جس نے ہم کوئی جہنم سے بچانا ہے بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کسی کے بارہ ماہ کسی کے تیس دن کسی کے اجتماع کی تیاریاں کسی کا بسے بھر کر لانا زندگی بھر نیکی کے کامے لکے رہنا بہت سارے نیکی کے کام آدھی نیند ختم کر کے سنت وبرے بیان میں پہنچ جانا میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں یہ سب کچھ کیا مگر یہ سارے عمل اگر ریاقاری کے نظر ہو گئے یہ کیا ماں بتاؤ کیا یا گھر چھوڑا گھر چھوڑا پیسہ خرچ کیا محنت کی نیند توڑی سب کچھ کیا ارے یہی ایک سننے کے لیے واہ کیا بات ہے آپ کی یا واہ نہیں واہ سننے کے لیے تف ہے یا تف ایک تعریف سننے کے لیے سارا کچھ کر گئے مرنا نہیں یہ واہ سننے کے لیے مر گئے تو دوسری واہ سننے کی نصیب نہیں ہوگی ارے یہ واہ سننے بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا پتا تو اس واہ کا سننے نہ سننے کو چھوڑا اس رب کو رازی کرنے کے لیے عمل کریں جس سے جنت دینی ہے جو نیکوں کاروں کا عجر ذائع نہیں فرماتا